جب ہم ایک community of practice بناتے ہیں تو اس کے benefits کیا ہیں اس کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ جب ہم knowledge management کے ایک component کے طور پر اس طرح کی communities کو establish کرتے ہیں تو پھر یہ ایک ادارے یا organization کو کس طرح سے فائدہ پہنچاتا ہے تو فائدے تین طرح کے ہیں individuals کو کیا فائدہ ہوتا ہے ایک group کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور پھر organization کو کیا فائدہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم individuals کی بات کریں تو فائدوں کی fairest میں ہمیں سب سے پہلے یہ نظر آتا ہے کہ individuals کی skills and know how increase ہوتی ہے اس کی skill بڑھتی ہے اس کا knowledge بڑھتا ہے اپنے کام کے بارے میں اس کے بعد ہے increased personal productivity کہ اس کی جو productivity میں اس کا role ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے کہ جب اس کی skill کا level بڑھے گا knowledge بڑھے گا تو وہ اپنے کام میں اسے apply کرے گا اس سے اس کی productivity quality wise quantity wise وہ improve ہوگی اس کے بعد ہے increased job satisfaction کہ وہ اپنے کام پہ زیادہ اپنے آپ کو satisfied محسوس کرے گا اس organization کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے رہنا چاہے گا اور اپنے کام کو enjoy کرے گا اس کے بعد ہے enhanced personal reputation اس کی reputation بہتر ہوگی اس کے بارے میں دوسرے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ ایک اچھا worker یا اچھا officer ہے اس کے بعد ہے increased sense of belonging لگنگ کہ اس کا جو تعلق ہے اپنے کام کے ساتھ اپنی organization کے ساتھ اور اپنی community کے ساتھ وہ زیادہ گہرہ ہوگا اب یہی فائدے یا benefits اگر ہم group کے level پر دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے ہے increased availability and access to knowledge expertise and resources کہ group کسی خاص assignment کو اگر کر رہا ہے تو اس کی جو ہے وہ availability یا اس کی access جو ہے وہ بڑھ جائے گی اس knowledge تک expertise تک یا resources تک جو اسے اس project کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جن کی ضرورت ہے اس کے بعد ہے easier to reach consensus کہ جب لوگ آپس میں interaction کریں گے ایک community of practice کے ذریعے تو اس community کے ذریعے سے وہ ایک consensus پر پہنچیں گے مل کے فیصلے کریں گے اور آپس میں فیصلے کرتے ہوئے اختلافات نہیں ہوں گے اور اگر اختلافات ہوں گے تو ان کو وہ مل کے solve کر لیں گے اور ایک نتیجے پہ پہنچیں گے اس کے بعد ہے faster problem solving کہ ان کا جو problem solving کا behavior ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا وہ تیزی سے اس کام کو کر پائیں گے کیونکہ آپس میں وہ جڑے ہوئے ہیں اس کے بعد ہے enhanced community reputation and legitimacy کہ community کی جو reputation ہے as a unit, as a section وہ اس میں اضافہ ہوگا بڑھے گی اور ان کی legitimacy کہ کام ایک قانون کے مطابق اصول یا standard کے مطابق ہو رہے ہیں اس میں بھی کوئی اختلافات نہیں ہوں گے اس میں اضافہ ہوگا اس کے بعد ہے enhanced trust between members کہ جتنا بھی group کے members ہیں اگر وہ ایک community practice کے طور پر کام کرتے ہیں ان کے درمیان interaction ہوتا ہے knowledge کا تو پھر ان کے درمیان جو ہے وہ trust بھی بڑھے گا اب یہاں دیکھئے کہ trust جو ہے وہ ایک community practice کو چلانے کے لیے بھی ضروری ہے اور community practice میں کام کرنے کے نتیجے میں بھی trust پیدا ہوتا ہے تو یہ دونوں terms جو ہیں یہ reciprocally use ہوتی ہیں اس کے بعد ہے جی organization organization کیسے benefit کرے گی ایک community of practice سے اس میں سب سے پہلے ہے کہ improved operational efficiency کہ جو کام ہو رہے ہیں جو operational level کا کام ہے اس کے اندر جو ہے وہ efficiency آئے گی efficiency کے meaning یہ ہوتے ہیں کہ تھوڑی input کے ساتھ ایک مناسب result لینا اور ایسا نہ ہو کہ input زیادہ ہو اور result اچھا نہ آئے اس کے بعد ہے increased cost saving کیونکہ جو اخراجات ہیں operations کو کرنے کے اس میں بھی کمی آئے گی پھر ہے increased avoidance of problems کہ problems جو آتے ہیں کام میں رکاوٹیں یا obstacles آتے ہیں ان کو دور کرنے میں help کرے گی community practice پھر ہے improved quality of service کہ service کے جو quality ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا وہ بہتر service دے سکیں گے اس کے بعد ہے increased speed of service کہ speed جب ان کی بڑھے گی تو وہ کوئی بھی کام جو ہے اس کے زیادہ unit کر سکیں گے تھوڑے وقت میں اس سے ان کی جو income ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا اس کے بعد ہے increased employee retention اور decreased turnover employee جب satisfied ہوگا اپنے کام میں interest show کرے گا اور اس ادارے کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھے گا تو اس کی ادارے کے ساتھ جو ہے وہ long term affiliation ہوگی ادارے کو جلدی چھوڑ کے نہیں جائے گا اس طرح کے جو benefits ہیں community practice کے یہ individual کو بھی ہوتے ہیں group level پر بھی ہوتے ہیں اور organization کو as a whole بھی حاصل ہوتے ہیں